اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ہمارے آج کی ویڈیو میں ہم اس فینسی سوٹ پر دوری پیپنگ لگانے کا طریقہ سیکھیں گے لائننگ والی فینسی کمیز پر دوری پیپنگ لگانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ زری کا کپڑا ہے اس زری کے کپڑے کے ساتھ ہم لمبائی میں سے ڈھائی اینج کی چوڑی پٹیاں کٹ کر لیں گے یاد رہے کہ ہم اس کپڑے کی چوڑائی میں سے پٹیاں نہیں کٹ کریں گے لمبائی میں سے کٹ کریں گے کپڑے کی جہاں سے لمبائی ہوتی ہے تو یہاں سے ہم ڈھائی اینج کی چوڑی پٹیاں کٹ کر لیں گے جی تو پٹیاں کٹ کر لیں گے یہاں ہم ان کو آپس میں جوائنڈ کر لیں گے پٹیاں ہماری جوائنڈ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو آدھا انچ فولڈ کر کے رف سلائی لگا لیں گے جی تو یہ سلائی لگانے کے بعد یہاں پر ہم آدھا انچ کو پھر اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور اس میں ڈھوری رکھیں گے کم سے کم یہ ہماری سوہ انچ کی چوڑی پٹی تیار آ جائے گی تو اس طرح ہم یہ دھمن چاک کے اوپر اپلائی کرتے جائیں گے ایک سائیڈ چاک پر لگانے کے بعد یہاں پر ہم دھمن سے دو انچ آگے پر سلائی نکال لیں گے اور یہاں پر ہم کورنر بنا لیں گے شمیز والی کمیز پر ڈوری پیپنگ لگانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر آپ پوری ویڈیو دیکھ کر سیم اسی طرح اپلائی کرتے ہیں تو ڈوری پیپنگ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں اور چائنل ہمارے تیمور تاریک سٹیچ کو سبکرائب ضرور کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے دھمن پر بھی دیکھ سکتے ہیں پیپنگ لگ چکے یہاں پر سلائی نکال کر کورنر بنا لیں گے یہ والا کورنر جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس طرح کورنر بنائیں بہت اچھا کورنر بنتا ہے گم سلائی لیس کا ہو یا دھوری پیپنگ کا ہو آپ بھی اس طرح ٹرائی کریں آپ کے دھمن چاک کے کورنر بہت اچھے بنیں گے فرنٹ دھمن چاک کی دھوری پیپنگ لگ چکی ہے یہاں پر ہم دو انچ کا ایکسٹرا کپڑا رکھ کر کٹ کر لیں گے اور اس کو ایک انچ اندر کی طرف فولڈ کریں گے اور اس طرح ہمارا یہ فنیشنگ کے ساتھ کورنر بن جائے گا بیک دھمن چاک کے لیے بھی ہم کپڑا کو اندر کی طرف فولڈ کر کے دھوری رکھ کر یہاں پر دھمن چاک کے اوپر اپلائی کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائٹ کے ہمارے کورنر فنیشنگ کے ساتھ بنے ہیں بیک دھمن چاک کے بھی سیم اسی طرح کورنر بنا لیں گے سٹیچنگ آئیڈیاز کی مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا ویزٹ کریں آپ کو بہت اچھے اچھے سٹیچنگ آئیڈیاز کی ویڈیوز ملیں گی اور ہماری فیملی کو جوائن کریں بہت شکریہ یہاں پر ہم دوسرا کورنر بھی بنا لیں گے بیک دھمن چاک کے دھوری پیپنگ بھی لگ چکی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم دو انچ کو ایکسٹرا کٹ کر کے ایک انچ اندر کی طرف فولڈ کر کے رکھیں گے اور سلائی کو اینڈ کریں گے یہاں پر ہم اچھی طرح آئرن کر لیں گے بیک اور فرنڈ دھمن چاک کی دھوری پیپنگ پٹی کو آئرن کرنے کے بعد کومن پینے لگا لیں گے جی تو آئرن کرنے کے بعد دھوری پیپنگ پٹی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پرفیکٹ کورنر بھی تیار ہو چکے ہیں اور فنیشنگ کے ساتھ ہماری دھوری پیپنگ بھی لگ چکی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمیز کا فرنٹ ہے فرنٹ اور بیک دونوں کو ہم ترپائی کر لیں گے اور آپ کے ساتھ پھر اس کی فائنل لک شیئر کریں گے جی تو ترپائی اور آئرن کرنے کے بعد ہماری فینسی کمیز بلکل بن کر تیار ہو چکی ہے دھوری پیپنگ بھی ماشاء اللہ بہت اچھی لگی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل تیمور تارک سٹیچ کو سبکرائب کریں تاکہ ہم جب بھی اس طرح کے سٹیچنگ آئیڈیاز کی ویڈیوز اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹفیکشن ملتا رہے ٹھینکس فور واشنگ اللہ حافظ